بہیرہ عرب میں موجود سمندری طفان بائیپر جوائے شدت اختیار کر گیا اور اس وقت کراچی سے 910 کلومیٹر دور ہے محکمہ موسمیات کی جانی سے جاری الٹ کے مطابق بائیپر جوائے اس وقت کراچی کے جنوب میں 910 کلومیٹر تھٹھا کے جنوب میں 890 کلومیٹر اور امارہ کے جنوب مشرق میں 990 کلومیٹر دور ہے پنجاب حکومت نے صوبے میں فوج تائناتی کا فیصلہ واپس لے لیا وفاقی حکومت کو فوج کی واپسی کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب کے جانب سے سیکٹری وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 10 مئی کو پنجاب میں امن و امان کی صورتحل کنٹرول کرنے کے لیے پاک فوج بلائے گئی تھی اب پاک فوج کو واپس بلالیا جائے خیبر پختنخاں میں آندھی، طفان، بارش اور زالہ باری سے 28 افراد جانبھاک ہو گئے اور ساٹھ سے زیادہ زخمی ہوئے بنو میں ریسکیو کے ترجمان عبرار تارک نے بتایا کہ صرف بنو میں اب تک 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں لکی مروت میں تین اور کرک میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں وزیر خزانہ اسحاقڈار نے کہا ہے کہ حکومت اور کابینہ کی حد تک ملک میں انتخابات کروانے کے لیے رکم بجٹ میں رکھتی گئی ہے جس کا مطلب ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے ہم نے مذاکرات کر کے بجٹ میں الیکشن کمیشن کے لیے عام انتخابات کے لیے پیسے رکھ دیئے ہیں سابق وزیر مملکت تحریک انصاف کے رہنماء علی محمد خان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کروں گا پارٹی کے ساتھ ہوں علی محمد خان کے وکیل ندیم شاہ ایڈوکیٹ کے مطابق عدالت نے محکمہ انٹی کرپشن کی ایف ای آر پر علی محمد خان کو جوڈیشل کر دیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے اب پیر کے روز علی محمد کی زمانت دائر کریں گے